نمشکار 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 آپ سب لوگوں کا بہت بہت تہہ دل سے سواگت ہے میرے اس خاص پروگرام میں جس میں باتیں کرتا ہوں پرانی اور نئی بولی ووڈ کی ٹولی ووڈ کی ہالی ووڈ کی فلموں سے جڑے ہوئے کچھ خاص فیکٹس اور ان کے ریویوز کے بارے میں اسی شرنکھلا میں اسی کرم میں میں آج بات کرنے والا ہوں 1985 میں ریلیز ہوئی فلم جس کا نام ہے ماشٹر جی تو چلی جانیں گے اس فلم سے جڑے ہو کچھ خاص فیکٹس اور اس کے ریویوز کے بارے میں دوستو یادی آپ میں ساتھ اس چینل پر پہلی بار جو رہے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب جلو کیجئے گا کیونکہ آپ کے سبسکرائب سے ہمیں کافی ووٹیویشن ملتا ہے اور یادی آپ اس فلم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے آخرین میں بتاؤں گا کہ آپ اس فلم کو کہاں 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 دیکھ سکتے ہیں کہاں کہاں نہیں کہاں دیکھ سکتے ہیں تو چلی جڑے رہیے اور بات کرتے ہیں اس فلم کے کچھ خاص فیکٹس اور ان کے ریویوز کے بارے میں ماسٹر جی 1985 کی ایک ہندی بھاشا کی ایک رومانٹک کومیڈی فلم ہے جس کا نردیشن کے راگویندر راو نے کیا ہے اور اس کا لیکھن جو کیا ہے وہ کے بھاگی راج نے کیا ہے اس فلم میں راجش خنہ اور شری دیوی مکہ بھومی کا میں ہے یہ بھاگی راج کی اپنی تمیل فلم مندھ نائی مدی چیو 1983 کا ریمیک ہے فلم میں رادہ کو گاؤں کے ایک سکول میں کاری رت ایک شکھک سے پیار ہو جاتا ہے ایک بیٹے کے ساتھ ایک ودھا ہونے کے ناتے وہے اسے سونگتا ہے اس کے بعد میں انہوں نے ساوجنک روپ سے اس کے ساتھ افیر ہونے کا آروپ لگایا جاتا ہے اور فلم کو تیس اگرس 1985 کو ناٹکی روپ سے ریلیز کیا گیا اور یہ ہے فلم 1985 کی سب سے ادھک کمائی کرنے والی بولی وڈ کی فلموں میں سے ایک فلم میں شمار ہو گئی تھی اس فلم کو ڈریٹ کیا گیا تھا کے راگویندر راؤ کے دورا لکھا گیا تھا کے بھاگ راج کے دورا ڈائلوگ لکھے گئے تھے کادر خان اسٹوری کی گئی تھی کے بھاگ راج پریڈیوز کیا گیا تھا آرسی پرکاش کے دورا اور سٹارنگ منہ زیادت راجش کھننا شریدیوی سنیمیٹو گرائفی کی گئی تھی کے ایس پرکاش راؤ کے دورا ایڈٹ کیا گیا تھا وی آر کوٹا گری کی دورا اور میوزک کیا گیا تھا بپی لہری اور ریلیز کیا گیا تھا 31 مائی 1985 کو پورے بھارت ورش میں ہندی بھاشا میں ہے اس کا جو باکس آفیس پر جو کلیکشن رہا وہ سات دسم لفظ ستتر کروڑ رپیہ رہا راجو کے روپ میں راجے شکھنہ شریدیوی کے روپ میں رادہ شوبہ کے روپ میں انیتہ راج جمنا داس کے روپ میں کادر کھان اور شکتی کپور کے روپ میں بھولا شنکر کے روپ میں اور روپا کے روپ میں ارونہ ایرانی اسرانی پنڈت کے روپ میں شانتی کے روپ میں شیامہ اوم شپوری وید کے روپ میں جائے شری گڑکر ماسٹر جی کی ساس کے روپ میں تو یہ تھے اس فلم کے کچھ چنندہ خاص کردار جو اس فلم میں نظر آنے والے ہیں آپ کو ہو بہو اس کے اگر ہم کچھ فیکٹس اور اس کی ریویوز کی ہم بات کر لیتے ہیں دوستو شریدیوی کا جادو ہندی سینما کے درشکوں میں تھوڑی دیر سے چڑھا کیونکہ فلم رانی میرا نام اور بطور چائلڈ آرٹسٹ اور فلم جولی میں سیکنڈ لیڈ ہیروین کے طور پر نظر آنے کے بعد وہے امول پالکر کے ساتھ فلم سولوہ ساون میں باقاعدہ لیڈ رول کر چکی تھی لیکن انہیں چمکنا ابھی تھا اور جیتیندر کی ہیروین بن کر اکتیس مائی نائنٹین ایڈی فائیو کو ریلیز ہوئی فلم آشٹر جی کے بعد ریلیز سے پہلے شریدیوی ایک درجن سے زیادہ فلمیں ہندی فلمیں بطور لیڈ ہیروین کر چکی تھی اور نون میں سے آٹھ فلمیں تھیں جیتیندر کے ساتھ امیتہ بچن کے ساتھ ان کی فلم انقلاب ہٹ ہو چکی تھی اور کمل حاسن کے ساتھ ریلیز ہوئی فلم سدمہ میں وحسامی شکوں کو بھی بھا چکی تھی تب ہی تمیل نادو میں ایک فلم کا زبردست حلہ ہوا فلم کا نام تھا مندھنائی میدوچیو یعنی کی فلم کے ہیرو تھے بھاگراج کے بھاگراج کے کریئر کی یہ سب سے بڑی ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی لے خک ابھی نیتہ اور نردیشک کے بھاگراج کا ساؤتھ میں جلوا رہا ہے وہ نردیشک کے بھی کمال ہیں اور ابھی نیتہ اس سے بھی بڑے دھمال کے ہیں بھاگراج کی لکھی فلموں کے کوئی ایک درجن ریمیک ہندی میں بن چکے ہیں جس میں انیل کپور کی والی سولو ہٹ فلم وہ ساتھ دن سے لے کر ماسٹر جی آخری راستہ بیٹا راجہ بابو انداز گوپی کشن مسٹر بیچارہ اور گھر والی باہر والی شامل ہیں ویسے بھاگراج بھی انیل کپور کی ہٹ فلم مسٹر انڈیا کے تمیل ریمیک میں بطور ہیرو کام کر چکے ہیں فلم مندھنائی مدچو کے ریمیک رائٹس تب پانچ لاکھ روپے میں بگے تھے یہ اس وقت کے تھی جب تمیل فلم کے ریمیک کے لیے لگی سب سے بڑی بولی تھی بھاگراج کا یہاں جکر اس لیے کیونکہ فلم ماسٹر جی جب بننی شروع ہوئی تھی تو اس کے نردیشک کے طور پر پہلا نام انہی کا آیا تھا اس فلم میں اس سے پہلے بھاگراج کی فلم مونہ گیتانگل ریمیک فلم جیتندر اور ریکھا کی فلم ایک ہی بھول بھی سپر ہٹ ہوئی تھی بھاگراج فلم ماسٹر جی کے ہیرو کے طور پر امیتاب بچن کو لینا چاہتے تھے امیتاب بچن نے یہ کہانی سنی بھی تھی پر بات بنی نہیں کہ بھاگراج بھی زد کے پکے انسان ٹھہرے ان کا کہنا تھا کہ وہ ہندی میں فلم جب بھی بنائیں گے تو ان کی پہلی فلم امیتاب بچن کے ساتھ ہی بنائیں گے دونوں کی جوڑی ماسٹر جی میں تو نہیں بن سکی لیکن بھاگراج کو جلدی ہی یہ اگلا موقع مل گیا فلم آخری راستہ میں یہ فلم انہوں نے کمل حاسن کے ساتھ لکھی اور تمیل میں لکھی تھی اورو کدین ڈائری کے نام سے آخری راستہ بھی سپر ہٹ فلم رہی اس فلم کے بھاگراج کے امیتاب بچن کے ساتھ شریدیوی اور جائے پردہ کو بھی لیا گیا تھا جیسا کہ میں نے پہلے بتایا شریدیوی کی فلم ہمت والا سے لے کر بلیدان تک انہوں کے ہندی سنیما کے کریئر کے جتیندر ہی جتیندر چھائے ہوئے تھے تو جب بات اور چرچہ چلی کہ بھاگراج کے ایک اور سپر ڈوپر ہٹ فلم کا ہندی ریمیک ہندی میں شریدیوی کے ساتھ بنانے جا رہے ہیں تو جتیندر نشچنت تھے کہ فلم تو ان کے ساتھ ہی بنے گی لیکن فلم کے پروڈیوسر آر سری شرمہ امیتاب بچن کو یہ کہانی سنانے لے کر پہنچ گئے لیکن امیتاب نے بتاتے ہیں کہ تب فلم کے لیے راجش خنہ کا نام آگے کر دیا گیا تھا راج پوت ڈسکو ڈانسر سوتن افدار اگر تم نہ ہوتے جیسی فلموں میں سیکنڈ اننگز چمکا رہے راجش خنہ کو ان دنوں کام کی بھی کمی تو نہیں تھی لیکن فلم ماسٹر جی کا کردار دیکھا ایسا تھا کی ایک بار ان کی کہانی سن کر راجش خنہ کا چہرہ بھی دو سو وات کا بلو کی طرح چمک گیا فلم ماسٹر جی کی کہانی ایک ایسے ادھیاپک یہ ہے جو گاؤں میں ان کے دودھموے بچے کے ساتھ نوکری کرنے آتا ہے پڑھنا اور بچے کو پالنا دونوں کام وہے ایک ساتھ کرتا ہے گاؤں کی ایک یوتی اپنے مسکھرے پنس کے لیے چرچت ہے اور وہے لوگوں کے ساتھ مزاک کرتی ہے ماسٹر جی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی کچھ کرنے کے لیے کوشش کرتی ہے لیکن اپنی پتنی کے گم سے دور اور دکھی ہو چکے ماسٹر اسے گھاس تک نہیں ڈالتے وہے دوسری شادی بھی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ اسے نہیں پتا کی ماں اس کے بیٹے کو کیسے پالے گی دونوں کے بیچ اہم کا ٹکراہ ہوتا ہے وہ ماسٹر جی کو نیچہ دکھانے کے لیے میٹو جیسا آروپ لگا دیتی ہے پنچایت دونوں کی شادی کرنے کا فیصلہ سناتی ہے شادی تو ہو جاتی ہے پر دونوں کے بیچ پتی پتنی جیسا کوئی رشتہ بنتا ہی نہیں ہے اور وہ شیب بن کر ماسٹر جی کی یہ تپسیاں بھنگ کرنے کے لیے جو کچھ آگے ہوتا ہے وہی فلم ماسٹر جی کی کہانی ہے سنجیف کمار نے فلم ماسٹر جی کی اورجنل فلم کو دیکھا تھا تو انہوں نے یہ خوب بسند آئی تھی سنجیف کمار نے تمیل فلم کے نردیشک کے بھاگراج کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ ہے اس کی ہندی ریمیک میں کام کریں گے لیکن یہ وہ دور تھا جب سنجیف کمار چوبیس گھنٹے نشے میں دھوت رہا کرتے تھے ہیما مالنے کے دھرمیندر کے شادی ہو جانے کا غم ان سے چھوٹا نہیں تھا اور فلم ماسٹر جی کی ٹیم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے ساتھ یہ فلم بنانا بہت مشکل ہو گیا تھا سنجیف کمار اور جیتیندر کے علاوہ ایک اور ابھی نیتہ کی اس فلم فلم کو لے کر بہت تگری دلچسپی رہی تھی وہ ہے انیل کپور لیکن نرماتاؤں کو لگا کہ فلم کا کردار کے حساب سے انیل کپور جیسا کردار کی عمر کافی کم ہے کہ بھاگراج نے بھی انیل کپور کو یہی سرادی کہ انیل کپور نے آگے چل کر تمام ریمیک فلموں میں کام کرنے اور کر کے اپنا نام روشن کیا اس فلم میں فلم کے لیے کچھ سمیہ تک کمل حاسن کا نام بھی فلم کے لیے لیڈ رو کے طور پر چرچہ میں رہا فلم ماشٹر جی جبکہ بھاگراج نردیشت نہیں کی تھی تو نردیشن کا ذمہ ملاشی دیوی کی پہلی سپر ہٹ فلم ہمت والا نردیشت کرنے والے راگویندر راو کو ان کا پورا نام ہے کوویلا مدی راگویندر راو اس دور کی اس فلموں کی نائکہ کی کاموکتا مادکتا اور ہیرو کو رجھانے کے لیے فینکے جانے والے پیتروں پر نردیشک کا پورا دھیان رہتا یواؤں کو فوکس میں رکھ کر بنانے والی فلموں کو پورے پریوار کے ساتھ دیکھنا کئی بار مشکل بھی ہو جاتا تھا کیونکہ ان فلموں کے سمباد اکثر قادر خان لکھا کرتے تھے نرماتوں کی ڈیمانڈ کچھ دادا کونکنے کو فلموں کے جیسے سمبادوں کی ہوتی ہے اور قادر یہ سوچ کر انکار نہیں کرتے تھے کہ نہیں لکھیں گے تو کوئی اور انہیں لکھے گا قادر خان اور شکتی کپور کی جوڑی نے ان سمبادوں کو پردے پر بھی ایک الگ ہی گراوٹ کے ساتھ پیش کیا ہندی سنیما کے سمبادوں میں دوہرے مائنوں والی باتوں کو لے کر یہ کردار قادر خان کال بھی کہا جا سکتا ہے فلم ماسٹر جی کا سنگیت زیادہ کچھ فلم کو سپورٹ نہیں کر پایا اب اپی لہڑی بھی ان دنوں بس گانے چھاپ دیا کرتے تھے فلم میں پھر بھی سپر ہٹ ہوتی تھی ماسٹر جی بھی سپر ہٹ رہی اور دکشن کے نرماتاؤں نے ہندی سنیما والوں کی تیجوریاں بھرنے میں اہم بھومی کا نبائی دی یہ تو بھلا ہے کہ مانی رتم جیسے نردشکوں کا جنہوں نے بعد میں آ کر معاملہ سنبھال لیا اور نہیں تو اسری کے دشک کا یہ معاملہ دوسا ٹائپ کا ساؤتھ سنیما ہندی سنیما کو کہاں لے جاتا کچھ کسی کو پتا ہی نہیں ہوتا چلیے اس کے سٹوڑی کے ریویو کے ہم بات کر لیتے ہیں رادہ اپنے گینگ کے ساتھ مل کر کئی طرح کی شرارت رچنے والی ایک کھکھیات بریکسٹر ہے اور اس کا انت اکثر گاؤں کی عدالت میں ہوتا ہے ماسٹر جی اپنے نوزاد بچے کے ساتھ اس تھانیے سکول میں رکت شکھک کے پدپور لینے کے لیے گاؤں میں پرویش کرتے ہیں لیکن اس کے آنے پر رادہ کے پرینک نے بخشا نہیں جاتا ہے اور وہ ایک ساتھ ایک ہاتھ سے کتاب کو پکڑ کر کام کرتا ہے اور دوسرے ککشہ میں پالنے کو ہلاتے ہوئے گاؤں کے اس تھانیے لوگوں کو منورنجن کے لیے رادہ کا چنگجل صبح پیار میں تب بدل جاتا ہے جب اسے پتا چلتا ہے کہ وہ ہے ویدھر ہے وہ ہے ٹیچر کا دل جیتنے کے لیے کئی طریقے آجماتی ہے لیکن ہر بار فیل ہو جاتی ہے شکھک کا ماننا ہے کہ سوتیلی ماں اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے پوری طرح سے کام نہیں کرے گی اپنی مرت پتنی کی بہن سے شادی کرنے کے پرستاو کو بھی خارج کر دیتا ہے اسے پرابت کرنے کی آخری امید کے لیے رادہ شکھک کو اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے دوسری ٹھہراتی ہے اور یہاں تک کہ گاؤں کے عدالت میں سامنے آتے بچے کو پار کر کے اس پر قسم کھاتا ہے کہ پیٹری فائیڈ اور پورے گاؤں کو گھیرنے کے ساتھ وہ ہے اس سے شادی کرنے کی طلنا میں بس بہت کم وکلپ کے ساتھ چھوڑ دیا جاتا ہے لیکن کبھی بھی اسے چھونے کا بھرمچر میں رہنے والے کا پرن کرتا ہے لیکن رادہ نہیں دیتی وہ لگاتار اسے اپرمپرہ گر طریقوں کے بہانے کی کوشش کرتی جو شکشہ کے لیے پریشہ کے سمیں ثابت ہوتے ہیں دھیرے دھیرے اس کے جیتتے کی سمبھاونا کم ہونے کے ساتھ رادہ ایک بار اور سبھی کے لیے ایک نشکرز تک پہنچتی ہے تو کہانی اپنے انجام تک پہنچ جائے گی دوستو یدی آپ اس فلم کو دیکھنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ اس فلم کو دیکھ سکتے ہیں زی فائی پر آپ چاہیں تو وہاں پر اس فلم کو دیکھ سکتے ہیں زی فائی پر تو یہ تھے اس فلم سے جوڑے کچھ خاص فرقز کے ریویوز مجھے امید ہے آپ کو بہت پسند آئے ہوں گے پسند آئے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے چینل کو ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں آنے والے سمیہ میں اس تمام ویڈیوز آتی رہیں گی جائے دوستو